اچھا آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے آرگن کے بارے میں کس کے بارے میں؟ آرگن اچھا لیوں تو ہماری بوڑی میں ڈیر سٹوڈنٹ بہت سارے آرگنز ہیں لیکن آپ کے اس لیبس میں جو انکلوڈیڈ ہمارے پاس ایک آرگن ہے وہ اسٹومک ہے تو یہاں آپ نے بتانا ہے کہ جو آپ کا اسٹومک ہے اس میں کتنے ٹیشوز آپ اس میں ملے اور کتنے گمز نے مل کے کیا بنایا آپ کا اسٹومک بنایا یا ہیومن بوڑی کا اسٹومک بنایا یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ اسٹومک ہے چاہیے اور اسٹومک کے اندر چارڑ بیشوز ہیں اچھا سب سے پہلے ہیں اپیتھالیل سیلس کیا؟ جب یہ اپیتھالیل سیلس بہت سارے مل جائے ہیں کیا بنائیں گے اپیتھالیل تیشوز بنائیں گے تو جو اسٹومک 게 انڈر کی لائننگ ہوتی ہے یہ ایک انڈ کن contas کی بنی ہوئی ہے یہ اپیتھالیل سیلس کیا جب بہت سارے سلز مل جائے پہ یہ کیا بنائیں گے اچھا اب یہ اپیتھیلیر تیشوز کا کیا کام ہے یاد رکھے گا یہ اپیتھیلیر تیشوز کیا کرتے ہیں تو میوکس سیکریٹ کرتے ہیں دوسرا ہاں ہائیڈرو کلوریک ایسڈ ہے ٹھیک ہے نا ہائیڈرو کلوریک ایسڈ کیا کرتا ہے ہائیڈرو کلوریک ایسڈ اور یہ پیپسین انزائنز ان کا کام ہے کہ ہمارے بوڑی کے انتر ڈائیشن میں یہ ہلپ کرتے ہیں جتنے ہم پروٹین کاربو ہائیڈریٹ ویٹیمینز کیا کرتے ہیں انٹیک کرتے ہیں ان کو ڈائیجسٹ کرنا بریک ڈاؤن کرنا کا مین کا جبکہ پیپسین انزائنز یہ پروٹینز کو کیا کرتی ہے بریک ڈاؤن کرتی ہے تو یہ اپیتھیلیر تیشوز اگر نہیں ہوں گے تو نہ ہائیڈرو کلوریک ایسڈ ریلیز ہوگا نہ پیپسین انزائن مائے گا اس طرح سے بدحضمی ہو سکتی ہے اس کے بعد دوسرے ہمارے پاس کون سے ہیں کنیکٹیو ٹیشوز ہیں اب یاد رکھئے گا یعنی اس ٹومک کے اندر کیا ہوتے ہیں سمودھ مسلز ہوتے ہیں کون سے مسلز تو اس کے جو سمودھ مسلز کس کے بنے ہوئے ہیں کنیکٹیو ٹیشوز کے بنے ہوئے اور جب بہت سارے اپیتھیکل لیئرز اپس میں مل جاتے ہیں کنیکٹیو ٹیشوز کہا جاتے ہیں گلینڈ سے اسی طرح گلینڈ کیسے کیا تھے پورکررریں ہی سٹوڈنٹس گلینڈ کیا ہوتے ہیں مجھے سنویں یہ تھیلی نمائن سکتی ہے کیا ہوتے ہیں تھیلی نمائن تھیلیوں کے اندر کچھ ہوتا ہے گلینڈ میں جیسے ہم کہتے ہیں ہارمون یہ گلینڈ بھی ہے اس کے اندر گلڈ ٹیشوز ہیں یہ سارے کس کے بنے ہوئے ہیں کنیکٹیو ٹیشوز کے اب یہاں پر یہ جو کنیکٹیو ٹیشوز کا کام ہے سپورٹ دینا کیا کام ہے؟ سپورٹ دینا اچھا یہاں ایک ٹرم یوز ہوئے نیوکوسا نیوکوسا یعنی اس کی جو اندر کی وال ہوتی ہے اس ٹومک کی اس کو کم کیا کہتے ہیں؟ نیوکوسا کہتے ہیں تو یہ جو اندر کی وال ہے اس کو سپورٹ دینا کس کا کام ہے؟ کنیکٹیو تشوز کا کام ہے تو یہ تو آپ کے ڈیفرنٹ ٹائپ اپ تشوز ہو گئے جو آپ کی بک میں تھے وہ سارے ہم نے کیا کر دیئے؟ باقی ہیں بہت سارے ہیں لیکن آپ ہائیر کلاسز میں آئیں گے تو وہ ڈسکس ہوں گے پھر حال آپ کی بک میں یہیں دو ٹیشوز کا کیا ہے؟ ذکر ہے آپ کو اتنا سلیوز میں دیا ہوا ہے اس کے بعد جب یہ ٹیشوز مل گئے ہیں کون سے ٹیشوز؟ اپیتھیلیر کا ریکٹیو ٹیشوز مل گئے ہیں آرگن بن گیا آرگن کے بعد کیا بنتا ہے؟ آرگن سسٹم تو یہاں پر دو آرگن سسٹم آپ کے سلیوز کا حصہ ہے ایک تو آپ کے پاس یہاں پر ہم نے جو بنایا ہوا ہے یہ اوپر نوز ہے ٹھیک ہے؟ نوز، ماؤ، اچھا پھر فیرنگ سے یہاں پہ جو ہم نے آپ کو لکھوا ہے ٹھیک ہے؟ کہاں گیا؟ یہ ماؤ، فیرنگ، سلیرنگ، سٹریکیا، ان لنگز یہ سارے مل کے کیا بنا رہے ہیں ہمارا؟ رسپریٹری سسٹم بنا رہے ہیں ٹھیک ہے؟ تو یہ دو سسٹم ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ ہیومن بوڈی میں یعنی آرگن سسٹم کیسے بنیں تو ایک کا ہمارے پاس ہے رسپریٹری سسٹم ہے سارڈیو اسکلر ہم بعد میں آئیں گے تو رسپریٹری سسٹم کتنے چیزوں سے مل کے بنا ہیں؟ نوز، ماؤ، فیرنگ، سلیرنگ، سلیرنگ، سٹریکیا، لنگز پیچھے ہم اس کو کمپلین لے پڑھ کے آ چکے ہیں ٹھیک ہے؟ اب ان کا کام کیا ہے؟ رسپریٹری سسٹم کا یہ اکسجن کو بوڑی میں لے آتا ہے اور دوسرا کیا کام ہے؟ کاربنائی ایکسائیڈ کو ریموو کرنا کس کا کام ہے؟ رسپریٹری سسٹم کا جس میں کون کون شامل تھے؟ نوز، ماؤز، یہ سارے اورگن سسٹم مل کے کیا کرتے ہیں؟ فنکشن انجام دے رہے ہوتے ہیں اس کے بعد دوسرا ایک ہمارے پاس ہے کارڈیو واسکلر سسٹم کارڈیو جب بھی یاد رکھیں کہ سٹوڈنٹس کہیں پہ آتا ہے جیسا آپ ہسپیٹل وکرم میں آج جاتے ہیں تو یہ کارڈیو لوجی لکھا ہوتا ہے، کارڈیو لوجیس، ہرٹ سے ریلیٹڈ، جو بھی مسائل ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں کارڈیو واسکلر سسٹم تو کارڈیو واسکلر میں دو چیزیں آتی ہیں ہرٹ اور بلڈ ویسلز، آرٹریز، کیپلیریز، بینز ان سب کو ملا کے ہم کیا کہتے ہیں؟ کارڈیو واسکلر سسٹم تو کارڈیو واسکلر سسٹم کس کس کا بنا ہوا تھا؟ ہرٹ اور بلڈ ویسلز کا یہ ایک ہیمنز کا ہرٹ ہے اور یہ پورے بوڑی میں کیا گئی ہوئی ہیں؟ مختلف بلڈ ویسلز گئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب بلڈ کا کیا کام ہے؟ ان کا کام ہے بلڈ کو پوری بوڑی میں آپسیجن کو سرکولیٹ کرنا ہے، ہر ٹشو تک پہنچانا ہے اور دوسرا کیا کرنا ہے؟ دارون ڈائیکسائیڈ کو کیری آویٹ کرنا کس کا کام ہے؟ آپ کے کارڈیو واسکلر سسٹم کا کام ہے اب جب یہ کارڈیو واسکلر سسٹم، آپ کے دیکھیں ہیں تو بہت سارے سسٹم ہیں، ہمارا رنل پرکیو سسٹم بھی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ یہاں ابھی شامل نہیں ہے، ڈائیکسٹیو سسٹم ابھی شامل نہیں ہے، آپ کے سلیبس میں یہ دو چھوڑے دیوٹی سلیب میں ابھی ان دو پر ہی اکتفاہ کر رہا ہوں اس کے بعد آرڈن سسٹم میں، ڈیئر سٹوڈنٹس، آپ کے بک میں یہی آڈیو واسکلر سسٹم اور رسپریٹری سسٹم کو ہی انہوں نے انٹر ریلیٹ کیا ہوا ہے، اس میں وہیں فمکشن آئیں گے، وہیں پارس آئیں گے اور جب یہ دونوں سسٹم، یا ڈائیکسٹیو سسٹم، ایک ہمین بوڑی میں یہ سارے سسٹم مل کے جب کام کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں آرڈن سسٹم اور آڈیو واسکلر اور رسپریٹری سسٹم میں کامان کام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک ساتھ کام کرتے ہیں، کاربن ڈائیکسائیڈ اور آکسیجن کو سل سے اور انوارمنٹ سے ایکسینج کرنا کس کا کام ہے؟ انہیں کارڈیو واسکلر سسٹم اور رسپریٹری سسٹم کا کام ہے، تو یہ آج کے آپ کے ٹاپک میں ایک تو ہم نے اسٹومک آپ کو بتایا کہ اسٹومک کتنے ٹائپ کی ٹیشوز سے مل کے بنا ہے اور ان ٹیشوز کے فمکشن بھی بتایا، اس کے بعد ہم نے یہ بتایا کہ بھائی یہ آرگنز میں جیسے مختلف آرگنز مل کے سسٹم کرتے ہیں، تو دو آپ کے پاس دیئے ہوئے تھے کارڈیو واسکلر سسٹم اور رسپریٹری سسٹم دونوں کا کام کیا ہے؟ سیم ہے، کیا کرنا ہی انہوں نے؟ ایکسچینج کرنا ہے کس کو؟ اربان ڈائی اکسائیڈ کو اور اوکسجن کو اوکسجن اور اربان ڈائی اکسائیڈ کو ویٹھن ڈسل اور انوارمنٹ سے جو ایکسچینج ہو رہا ہے یہ سارا کام آرگن سسٹم کا ہے تو یہاں پہ آکے آپ کا یہ ٹاپک کیا ہو جاتا ہے؟ موسیقی